کسی گھر میں پانچ بچے کسی میں دس کسی میں آٹھ اکیلے دو ماں باپ مل کر کے دس بچوں کی ہر ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں کرتے ہیں کہ نہیں بھائی ہر گھر کو دیکھو کسی میں پانچ بچے کسی میں آٹھ کسی میں دس اکیلے دو ماں باپ دو ماں باپ دس بچوں کی ہر ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں کپڑا بھی دیتے ہیں کھانا بھی دیتے بہترین اسکول اور کالیجیز میں تعلیم بھی دلاتے ہیں بہترین یونیورسٹیز میں آپ کو ڈگریہ دلاتے ہیں بہترین مدارس میں آپ کو پڑھاتے ہیں آپ کو عالم بناتے ہیں کسی کو ڈنکٹر انجینئر بناتے ہیں قسم خدا کی ایک گھر میں دس بچے ہیں دس بچوں کی ہر ضرورت کو دو ماں باپ نے پورا کر دیا کر دیا کہ نے شادیہ بھی کر دیا تعلیم بھی دلا دیا پیروں پر کھڑا کر دیا فرق دیکھے کہ دو ماں باپ نے دس بچوں کی ہر ضرورت کو پورا کر دیا لیکن یہ دس جب جوان ہو جاتے ہیں کچھ کمانے لگتے ہیں تو یہ دس ہو کر کہ دو ماں باپ کو دو وقت کی روٹی بھی عزت کے ساتھ نہیں دے سکتے اتنا بڑا فرق دو ماں باپ نے دس بچوں کی ہر ضرورت اور دس ہو کر کے دو وقت کی روٹی بھی عزت کے ساتھ نہیں دیتے قسم خدا کی وہ ماں باپ کہ اگر تیری پڑھائی کی خاطر تیرے باپ کو گرمی میں پسینا بہانا پڑا تو بہایا وہ باپ کہ تیرے باپ کو اگر تیری پڑھائی کے لیے تیری خاطر اگر کسی امیر کی گالیاں سننا پڑی تو سنی تیری ماں کو کسی امیر کے دروازے پر جا کر جھوٹے برطن صاف کرنا پڑے تو کیے لیکن سب کچھ کیا کس لیے کہ میری اولاد کامیاب ہو جائیں میرے بیٹے کامیاب ہو جائیں میری بیٹیاں کامیاب ہیں اللہ اکبر کبیرہ وہ ماں جنوری اور فروری کی سردی میں شاید اوڑیسہ والوں کو جنوری اور فروری کے سردی کا اندازہ نہ ہو اگر اندازہ نہ ہو تو کبھی یو پی چلے آئیے گا جنوری میں کیا سردی ہوتی ہے آپ کو پتہ لگ جائے گا جنوری اور فروری کی سردی میں تو اپنی ماں کی آغوش میں لیٹا تھا بچپن میں تو نے پیشاب کر دیا اب تیری ماں نے تجھ کو گیلے سے اٹھا کر سینے پہ لٹا لیا اور گیلے میں خود لیٹ گئی تجھے سینے پہ لٹا لیا تاکہ تیری طبیعت خراب نہ ہو جائے تاکہ تجھے پریشانی نہ جائے تیرے ماتے کی ذرہ برابر شکن پر دونوں ماں باپ بے قرار ہو جاتے تھے بخار کی حرارت پر علاقے کے سب سے بہترین دوکٹر کے پاس لے جاتے تھے لیکن وقت کا بدل نہ دیکھو آج ماں باپ بوڑے ہو چکے ہیں جن ماں باپ نے سب کچھ کیا تھا اپنی اولاد کے لیے اب وہ لڑکے جوان ہو چکے ہیں پیسہ کمانے لگے ہیں اب غرور میں ہیں تکبر میں ہیں بار بار جاتاتے ہیں کہ ہم کھا ماتے ہیں اور ماں باپ کے سامنے آکڑ کر کے چلتے ہیں آکڑ کر کے بات کرتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ بہت سارے نوجوان بہت سارے کمقل نوجوان بڑا خلط قدم بھی اٹھا جاتے ہیں اپنی بیویوں کی محبت میں غرق ہو کر یہ نہیں کہتا کہ بیوی اس سے محبت مت کرو بیوی سے بھی محبت کرو وہ بھی ایک فرض ہے حق ہے لیکن وہ محبت نہیں کہ جس میں ڈوب کر آپ ماں باپ کو بھول جائے اللہ اکبر کبیرہ آج کل یہ ہوتا ہے نا شادیوں کے بعد یہ آپ کی دکھتی ہوئی رکھ پر ہاتھ رکھ رہا ہوں چند منٹ اور برداشت کیجئے گا شادی کے دو تین مہینے بعد بڑا اچھا چلتا ہے معاملہ خوب دعوتوں تو عام کا معاملہ خوب ڈریسز خریدی جاتی ہے خوب شوپنگ ہوتی ہے اس کے بعد میں ان تین مہینوں میں بیوی جو ہوتی ہے میں سب کی بات نہیں کرتا بڑی بڑی اچھی بھی ہوتی ہے ہے کیا نہیں میں عورتوں کا مخالف نہیں ہوں میں بڑی عزت کرتا ہوں ہے کیا نہیں مجھے بھی عورت نے جنم دیا ہے آپ کو بھی عورت نے جنم دیا لیکن آج کل جو ایک ٹرینڈ چلا ہے کہ شادی کے دو تین مہینے تک بہت خدمت کیمہ باپ کی اور ہر چیز پر نظر رکھتی رہی اس کے بعد کہا اعزائے سنو تمہاری ماں نے ہمیں یہ کہہ دیا تمہارے باپ نے ہمیں یہ کہہ دیا اب تمہارے پاس دو راستے ہیں اب یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا دوسروں کے معاملے میں رائے چند بنتا ہے آج کنوجوان چوراہوں پر کھڑے ہو کر دوسروں کو دددس مشورے بے وجہ چپکا دیتا ہے کوئی مشورہ نہ بھی لے تو بھی چپکا دیتا ہے رائے چند بنتا رائے بہادر دوسرے کے معاملوں میں اور جیسے ہی اپنا معاملہ آیا لب بیک کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ آپ تو ہمارے لئے سپریم کورڈ ہیں سپریم کورٹ نہیں بلکہ آپ چیف جسٹس ہیں ہمارے بی بی کہتی ہے تمہاری ماں نے یہ کہا تمہارے باپ نے یہ گیا بات یہاں سے شروع ہوتی ہے اس کے بعد میں بی بی اعلان کرتی ہے ایک الٹی میٹم دیتی ہے کہتی ہے سنو میرے شوہر آپ کے پاس دو راستے ہیں اگر ہمارے ساتھ رہنا ہے تو ماں باپ سے الگ ہو جاؤ ہے کہ نہیں اور اگر ماں باپ کے ساتھ رہنا ہے تو ہم سے الگ ہونا پڑے گا اب آج کل کا نوجوان ہڑ بڑی میں آ کر کہتا ہے ارے بھئی میں تمہارے لئے دنیا چھوڑ سکتا ہوں ماں باپ کیا ایسا ہی ہے کہ نہیں اگر زبان سے نئی بھی کہتا ہے تو کرتا تو وہی ہے بی بی نے کہہ دیا تو ماں باپ کو چھوڑ دیا اور آج کل کی کچھ کمین اولاد بتتمیز اولاد نلائق اولاد نعرے لگانے کی بات آئے گی تو سرکار مجاہد ملن زندہ بار سرکار آلہ حضرت زندہ بار سرکار غوثِ آزم زندہ بار یہ آلہ حضرت کی تعلیم ہے یہ مجاہد ملت کی تعلیم ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ میں آپ اس طرح سے پیش آؤ نعرے لگانے میں آگے آئے گا اور جیسے ہی ماں باپ کا معامل آیا بی بی کی بات پر لبے کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ماں باپ کو الگ کر دیتا ہے یا الگ نہیں کرتے تو ایک طریقہ نکلتے ہیں کیا طریقہ بہت سارے بڑے شہروں میں اولڈ ہاؤس میں بھیجا جاتا ہے مسلمانوں میں اولڈ ہاؤس میں بھیجنے کا رواج نہیں ہے مسلمانوں میں نمبر لگائے جاتے ہیں لگائے جاتے ہیں کہ نہیں کچھ جگہوں پر نمبر لگائے جاتے ہیں کہ دو مہینے والد صاحب ایک بھائی اس بھائی کی طرف رہیں گے دو مہینے ادھر رہیں گے تین مہینے ادھر اور کچھ جگہوں پر کیا کیا جاتا ہے کہ ایک مہینے کا خرچہ ماں باپ کا یہ دے گا دوسرے مہینے کا میں دوں گا تیسرا مہینے کا تیسرا بھائی دے گا چوتھا مہینے کا چوتھا بھائی خرچہ دے گا ارے بے غیر تو اپنے ماں باپ کا نمبر لگاتے ہو بیوی کی محبت میں ڈوب کر ماں باپ سے الگ ہونے والوں تم نے کوئی بہت بڑا تیر نہیں مار دیا ہے اور میں ان بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنے شوہر کے ماں باپ کو الگ کر کے کوئی بہت بڑا انعام کا کام نہیں کیا کہ آپ کو ایوارڈ دیا جائے گا در حقیقت آپ نے اپنے اور اپنے شوہر کی جنت کو خود سے دور کر دیا اللہ اکبر کبھی ماں باپ کے ساتھ ہم دس ہو کر کے اچھا سلوک نہیں کر پاتے اور دو ماں باپ نے سب کچھ کیا تھا ہمارے لئے آج جو تو اکڑ کے چل رہا ہے نا یہ تیرا کمال نہیں ہے یہ تیرے باپ کا پسینہ شامل ہے تیری ماں کی محنت اور شفقت شامل ہے اللہ اکبر کبھیرہ اگر تیرے ماں باپ نے نمبر لگایا ہو تو آج کرسی پر بیٹھا ہوا نظر نہیں آتا آج تو پیسہ اور دولت کماتا ہوا نظر نہیں آتا اللہ اکبر کبھیرہ کہتی ہے کہ ماں باپ سے الگ ہو جاؤ گئے تو ٹھیک الگ ہو گئے ایک طریقہ بتا دوں مختصر انداز میں اگر کسی کے سامنے ایسی سیچویشن آئے تو اسے کیا کرنا جائے بھائی طریقہ بتا دوں تعویز لینے جاؤ گے کیا فائدہ آپ ایسی سیچویشن آئے گی تعویز لینے مت جانا ایک طریقہ بتا رہا ہوں ہر چیز کا حل ہے بھائی بس دماغ پر زور ڈالنے کی ضرورت ہے جیسے دوسروں کے معاملے میں رائے چند بنتے ہو اپنے معاملے میں مٹی پلی سوچو اگر شادی کے بعد کسی کی بیوی کہے یہ ڈیمانڈ رکھے کہ آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہے تو ماباپ سے الگ ہونا پڑے گا اور ماباپ کے ساتھ رہنا ہے تو ہم سے الگ ہونا پڑے گا ایک طریقہ بتا رہا ہوں اس پر عمل کر لینا زندگی میں بیوی کبھی نہیں کہے کہ ماباپ سے الگ ہونے کے لئے محبت سے ہنچا بولو ابھی میری بھی شادی زندگی رہی اگر میری زندگی میں ایسی سیچویشن آئی تو میں بھی یہی کروں گا اگر کسی کی بیوی کہے کہ آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہے تو ماباپ کو چھوڑنا پڑے گا تو کہنا کہ ہم آپ کی بات ماننے کے لئے تیار ہیں ماباپ سے آج سے اپنے ماباپ سے نہیں ملیں گے ہم قسم خاتے ہیں کہ اپنے ماباپ سے آج کے بعد نہیں ملیں گے اپنے ماباپ سے نہ بات کریں گے نہ پیسہ لیں گے نہ دیں گے کوئی رابطہ نہیں رکھیں گے آپ نے کہا ہم نے مانے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ کام اور کر لینا علاقے کے ذمہ دار علماء کو بلا لینا ذمہ دار شخصیات کو بلا لینا اور قانون یہ اعتبار سے بھی ایک سٹامپے پر تیار کر لینا اور اس پر سب کچھ لکھ دینا سگنیچر کر دینا اور کہنا ٹھیک کہ ہم نے اس میں لکھ دیا کہ آج کے بعد اپنے ماباپ سے نہیں ملیں گے لیکن تم بھی سگنیچر کرو تم بھی سائن کرو کہ آج کے بعد تم بھی اپنے ماباپ سے نہیں ملو گی آج سے اپنے ماباپ سے نہیں ملو گی لیکن تم بھی نہیں ملو گی سائن کرو تو پھر کہے گے ہم تو مزاق کر رہے تھے ہماری بات کو سیریسلی لے بیٹھے گی ہم تو مزاق کر رہے ہیں آپ کے ماباپ ہمارے ماباپ ماباپ کہو گے نا کہ تو بھی نہیں ملے گی تو بھی بھائیہ کے گیت نہیں گائے گی تو بھی مائکے کا چرچہ نہیں کرے گی کہ میرے باپ نے اتنا بڑا بیٹھے دیا یہ ویڈ شیٹ دی یہ کار دی یہ موٹر سائنگ تو بھی گیت نہیں گائے گی تو کہے گی نہیں ہم تو مزاق کر رہے تھے آپ کے ماباپ ہمارے ماباپ آئینہ دکھانے کی ضرورت ہے آئینہ دکھاؤ گے زندگی میں کبھی آپ سے نہیں کہے گی کہنا کہ جب تو اپنے ماباپ کو نہیں چھوڑ سکتے تو کیسے چھوڑ دوں اس ماباپ کو جس نے میرے لئے تردے زہبردار کیا کیسے چھوڑ دوں اس ماباپ کو جس نے مجھے جبا جبا کر لکمیں کھلایا اور کھانا سکھایا کیسے چھوڑ دوں اس ماباپ کو کہ جس نے مجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ارے کیسے چھوڑ دوں ان ماباپ کو جو میرے بخار کی حرارت پر پریشان ہو جاتے ہیں میں کیسے چھوڑوں جنہوں نے میرے لئے اتنی مشکلوں کا سامنا کیا جب تم نہیں چھوڑ سکتے ہیں تو میں بھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں پیاری حدیث یاد آ رہی ہے ماباپ کے تعلقوں سے آپ کے سامنے رکھ دوں اور اس کے بعد رخصت ہو جاؤں اللہ اکبر کبیرہ ان لوگوں کے لئے جو ماباپ سے دور ہیں خور کریں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے اس سے پہلے ایک اور بڑی پیاری بات سن لیں حضرت موسیٰ قلیم اللہ اللہ کے رسول ہیں اللہ کے قلیم ہیں ماں کا وصال ہو گیا ماں کا انتقال ہو گیا اب ماں کے انتقال کے بعد میں موسیٰ قلیم اللہ کوہ تور پہ چڑھ رہے ہیں رب سے کلام کرنے کے لئے رب سے باتیں کرنے کے لئے اللہ اکبر کبیرہ کوہ تور پہ چڑھتے چڑھتے پیر فسل گیا حضرت موسیٰ قلیم اللہ کا چلتے چلتے پیر فسل تو اللہ کی طرف سے آواز آئے حکم آیا ہے موسیٰ ذرا سنبھل کے چلو اب تمہاری ماں زندہ نہیں ہے تمہارے لئے دعا کرنے کے لئے موسیٰ سنبھل کر چلو اب تمہاری ماں زندہ نہیں ہے تمہارے لئے دعا کرنے کے لئے اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی کی بارگاہ میں ایک شخص آتا عرض کرتا یا رسول اللہ اگر اللہ نے ہم کو مکہ فتح کرا دیا اگر ہم نے مکہ کی جنگ کو چیت لیا کعبے کو فتح کر لیا تو یا رسول اللہ میں منت مانتا ہوں کہ میں کعبے کی چھوکھٹ کو چھوموں گا میں کعبے کی چھوکھٹ کو بوسا دوں گا آج کل تو مسلمان صرف بریانی کی منت مانتا ہیں ہے کہ نہیں فلا کام ہو گیا تو پانچ دیکھ بریانی بنوان گا یہ کام ہو گیا تو تین دیکھ بریانی بنوان گا حالت تو یہ ہے کہ کسی کے ہم میت میں جاؤ دوسرے کا بیٹا مر گیا بیٹی مر گئی اور یہ بریانی تلاش کرتا ہے ہے کہ نہیں دفن میں بھی جاتا ہے تو بریانی تلاش کرتا ہے کب تک بریانی کے منتیں مانگتے رہو گے بھائی بزرگوں کی نیاز کرنا اچھی بات ہے ہم تو اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں ہم تو نیاز والے لوگ ہیں ہمتیا والے لیکن کبھی کبھی یہ بھی تو منت مان لیا کرو کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میری بستی میں فلا بیوہ عورت ہے اس کی تو بیٹیاں ہیں شادی کے لیے جوان ہیں اس کے پاس پیسے کا انتظام نہیں اگر میرا یہ کام ہو گیا تو اس کی ایک بیٹی کی شادی کا خرچ میں اٹھاؤں گا یہ منت کیوں نہیں مانتے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو فلا مدرسے میں اتنے غریب بچے پڑتے ہیں اگر میرا یہ کام ہو گیا تو دس بچوں کا خرچ میں اٹھاؤں گا اگر میرا یہ کام ہو گیا تو ایک مہینے تک کے لیے بچوں کو مدرسے کی بچوں کو راشن میں دوں گا یہ منت کیوں نہیں مانتے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میرا پڑوسی بہت غریب ہے بہت پریشان ہے لاچار ہے میں اس کی مدد کروں گا یہ منت کیوں نہیں مانتے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں دو مرتبہ پانچ مرتبہ قرآن کی دلاوت کروں گا صرف گریانی کی منت صرف کھچڑے کی منت یہ منت دیکھ ماننا بھی تمہارا کام ہے پیارے یہ بھی آقا کی تعلیم ہے جس کا پڑوسی پریشانی میں سو جائے جس کا پڑوسی بھوکا سو جائے میرے نبی فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوان وہ شخص نے منت مانی آخری بات سن لیجئے کہ یا رسول اللہ اگر ہم نے مکہ کو فتح کر لیا میں کعبے کی چوکھٹ کو چوم لوں گا میں کعبے کی چوکھٹ کو بوسا دوں گا حضرت علامہ بدر الدین عینی حنفی شار بخاری حضرت علامہ بدر الدین عینی حنفی شار بخاری اپنی مشہور زمانہ کتاب عمدت القاری میں اس روایت کو نقل فرماتے ہیں اس نے عرض کہ یا رسول اللہ میں کعبے کی چوکھٹ کو چوم لوں گا اگر میری یہ منت پوری ہو گئی حدیث کے الفاظ فقال قبل قدم امی وقد وفیت نظرہ کا میرے نبی فرماتے ہیں مختصر انداز میں سن لیجئے میرے نبی فرماتے ہیں آنے والے سن اللہ کے کرم سے ہم مکہ کو فتح کریں گے اے آنے والے سن انشاءاللہ مکہ ہمارا ہوگا لیکن اپنے گھر میں جا کر اپنی ماں کے قدموں کو چوم لینا تجھے کعبے کی چوکھٹ کو چومنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اپنے گھر میں جا کر اپنی ماں کے قدموں کو چوم لینا تیری منت پوری ہو جائے گی تو مسلمانوں میں تم سے پوچھتا ہوں تم ماں باپ کی قدم کیوں نہیں چومتے آج اگر میں پوچھ لوں محفل میں کس نے ماں کے قدموں کو چوم آیا ہے تو مشکل سے دو چار ہاتھ کھڑے ہو جائیں ذرا بتا دو ایمانداری سے کس کس نے ماں کے قدموں کو چوم مجھوٹ نہیں بولنا یہ محفل مصطفیٰ ہے بھائی جن لوگوں کی ماں انتخال کر گئی اگر اس نے زائر اگر ماں کی بھائی تھی تو اس نے اس میں چوم آیا یا نہیں چوم آیا کتنے پھر سے بتائیں ہاں شرمائے نہیں کس کس نے چوم آیا اللہ کو ماشاءاللہ چلی خوشی بھی جتنے بھی لوگ ہیں آٹھ ہیں یا دس ہیں لیکن پیارے یہ تمہاری تحصیم تھی یہ تمہارا طریقہ تھی آج اغیار اپنے ہوئے آج دوسرے لوگ دوسرے مذہب کے لوگ ماں کے قدموں کو چومتے ہیں اور مسلمان ماں کے قدموں کو چومنے میں شرمائے ہیں طریقہ بتا دوں کیا طریقہ ہے جب بھی آپ کی ماں آرام کر رہی ہو تو آرام کے وقت میں پہنچ جائیے اور اپنی ماں کے قدموں سے آپ اپنی ماں کے پیروں کے تلووں سے اپنے ہونٹوں کو لگا دیتی اپنی آنکھوں کو لگا دی انشاءاللہ تمہیں لگے گا کہ تم نے بہت کچھ زندگی میں ہی پا لیا ہے جنت کی خوشبو کو حاصل کر لیا ہے اور یاد رہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ اللہ اکبر کمیرہ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں اپنی ماں کے قدموں کو چوم لینا نہیں اور اپنی ماں کی دعائیں لیتے رہنا پھر چاہے کیسا ہی ماحول ہو پھر کیسے ہی حالات ہو ہم نکلے گھر سے اب کیا کریں یہاں آنے کے لیے دلی تو جانا پڑے گھر دلی جانا پڑا اس کے علاوہ یا تو مرد آباز سے آپ لکھنا ہو جائیے کان پھر جائیے مرد آباز سے ساڑھے چار سو پاس سو کلومیٹر وہاں سے آپ جائیے لکھناوں سے جائیے دلی ہی قریب ہے آپ کے چلسے میں آنے کے لیے دلی جانا پڑا کچھ لوگوں نے کہا سرتاج رزوی صاحب آپ ایسے معاملے میں بھی ایسے ماحول میں بھی پروغام کرنے جا رہے ہیں سوال کیلئے کرتے ہیں کہ ایسے ماحول میں بھی آپ پروغام کے لیے جا رہے ہیں میں نے کہا پہلی بات تمہیں زبان دے چکا پاعدہ کر چکا ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ میں اس واضح کو پورا کرتے ہیں اور دوسری بات سن لو جب میں اپنے گھر سے نکلا تھا تو میری ماں نے مجھے سلامتی کی دعا دی تھی تو میرا یقین ہے کہ اللہ نے ماں کی دعاوں میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ اگر ماں دل سے دعا کر دے تو دنیا کا کوئی گھنڈا کچھ نہیں پھنا بچے نے فون کی حضرت کتنے لوگ آ رہے ہیں میں نے کہا بھئی فقیر آدمی اکیلے آ رہے ہیں وہ والے فقیر نہیں ہیں جو چھولا لے کے نکل جاتے ہیں ہاں اللہ خبر کبیرہ تو یہ ماں کی دعاوں میں اللہ نے یہ اثر رکھا ہے کہ اگر آپ والدہ سے دعا لے کر نکلیں والدہ خوش ہو آپ کے کردار سے آپ کی خدمت سے اور ماں آپ کو دل سے دعا دے دے تو اللہ نے ماں کی دعاوں میں بڑا اثر رکھا ہے پیارے ہیں ماں اگر دل سے دعا کر دے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سا اس لئے ماں آپ کی فرما برداری کرو اپنے بزرگوں کی عزت کرو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو اللہ کا خوف دل میں رکھو اسی پیغام کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرنا مناسب سمجھتا ہوں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا اللہ بلاء السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ